اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آدم علیہ السلام کے پاس محیدے کر آیا ہوں ان کو جانتا ہوں اس کے بعد امبیعہ آئیت کے پاس محیدے کر آیا ہوں میں عیسیٰ روح اللہ تک محیدے کے آیا ہوں جانتا ہوں لیکن میں آپ کے پاس آیا آپ کو بھی جانتا ہوں اور جہاں تک میری عمر کا ذکر ہے آپ اپنے عمر بتائیں آپ تو آتب تک ہے اس کے پیچھے سے بھی بات کریں یہ تو میں بھی ڈالتا ہوں اس کے پیچھے سے بھی بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پیچھے سے جب سے ہے تو اپنی بتا دے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی تعالی تو دعا کرتا تھا وہ ستر ہزار سال غور رہتا ستر ہزار سال تک رہتا میں نے اس کو پہتر ہزار بار دیکھا جب رید تری بڑی عمر ہے تو بہتا تو نہیں ہوا تو پریشتہ ہے لیکن یہ پتا آپ کیوں اس ستارے کو کہ جانے گا لگا یا رسول اللہ اتنے ہزار سال دیکھتا رہا پھر تھپ جاتا پھر ترستی رہی میری آنکھیں لیکھنے کے لیے پھر آپ کو اس ستارہ آ جاتا پھر دیکھتا تو کیا میں اس کو بھون چکا ہوں تو سرکان نے ایک بہت پڑا پیار اندازہ پنایا پڑا پکری مبارک کی پھر میں جبرید ذرہیدر ڈال لے ذرہیدر بھی نظر ڈال لے جب نظر ڈالی تو نظر نیچی کر لی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ وہی ستار ہے جس کو میں اس وقت دیکھتا تھا جس کو میں اس وقت دیکھتا تھا تو یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ یہ ستارہ کام تھا کیا تھا آپ نے فرمائے جمرید یہ ستارہ میں تھا اور ستر ہزار سات جب میں تنم رہتا میرا قیام تھا اور جب میں غروب ہوتا تو میرا ست کا ست کیام کا انداز بھی دیکھتا اور سجدے کا انداز بھی دیکھتا کیام بھی سارے رسالت سارے تحقیق سارے حیدری اب بہت پڑے پیارے انداز ہیں جب آقا نے جواب دیا تو جبرین سمن گئے کہ یہ وہی آقا ہیں جو ستارے کی شکل میں کچھ وقت تھے وہ اس وقت بھی دیکھتا رہا آپ نے فرمایا جبرین ذرہ سے پیچھے کو جا تیری عمر کا ہاں تک ہے کہنے لگا یا رسول اللہ میری عمر اس سے پہلے اس طرح ہے کہ ابھی زمین نہیں تھی آسمان نہیں تھا زمین نہیں تھی آسمان نہیں تھا اس وقت ہمیں تلاوہ سنا کرتے تھے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہم تلاوہ سنتے اللہ کی ذات تلاوت کرتے ہم اس کو سنتے آپ نے فرمایا جبرین وہ کیا تلاوت تھی یا رسول اللہ یاسم تلاوت کی جاتی پڑھنے والا خدا ہوتا ہم سنتے تاہا تلاوت کی جاتی پڑھنے والا خدا ہوتا ہم سنتے ابھی زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھا یہ ساتھوں زمینیں ساتھوں آسمانِ وجود میں نہیں تھے اور ہم اس وقت وہ تلاوہ سنا کرتے آپ نے فرمایا جبرین تُو سنا کرتا تھا میں پڑھا کرتا تھا تُو سنا کرتا تھا میں پڑھا کرتا تھا خدا پڑھتا تھا پڑھاتا تھا میں پڑھتا تھا اور تُو سنا کرتے تھے یہ تو بتاؤ کہ اس کے پاس کیا کرتے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دعا کرتے کہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کے زبان پر اس کی تلاوت ہوگی خوش قسمت وہ پیج ہوں گے جن کے پیج میں یاسین اور ساہا ہوتی اور خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو اس کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو صورت تاہا ہو یاسین یہ ایک وہ لفظ ہیں اور وہ صورتیں ہیں حضور نے فرمایا جو یاسین ایک بار پڑھے اس کو دس قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے کتنے بہت بڑا عجر ہے لیکن میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جہاں تک حضور نے جبریل سے جب عمر پوچھ گی تو فرمایا جبریل ذرہ سے پیچھے کو تو جا ذرہ سے پیچھے جا کہنے کہ یا رسول اللہ میری عمر کی تو یہاں حد ہوگی اللہ نے جب سے پھیجا ہے اور ہم اس وقت سے ہیں اس کے پیچھے کو ہم نہیں جانے آپ نے فرمایا اس سے پیچھے کو جانے کے لئے میں بتا ہوں اس بات کو ایک اصحابی روایت کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر میں تھا کہے کہ آپ جھولے میں جلوا فروتے اور وہ کہے دیکھنے کہ بچے ہمیشہ یہ بھوڑے لوگ جو ہوتے ہیں مزرگ لوگ یا نوجوان لوگ کہتے ہیں فرما کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے ذرا دیکھ تو ہیں کہ وہ کیسا جاندہ ہے خوبصورت کیسا ہے بنابت کیسا ہے ترہ دیکھ تو آئیں وہ اصحابی کہتا ہے میں گیا میں سرکار کو دیکھا تو حال کچھ یہ تھا چودمی کا چاند چمک رہا تھا اور میں سرکار کا چہرہ بھی تک تھا چودمی کا چاند بھی تک تھا دونوں کو تکنے کے بعد فیصلہ نہ کر پایا کہ ان میں سے خوبصورت کاؤں لوگ میرے سے پوچھے لگے کہ اے پیارے تُو بچے کو دیکھنے آیا لیکن تیرا حال یہ ہے کہ تُو چودمی کے چاند کو تکتا ہے وہ بھی پورا کلائی میں آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا ہے اور تُو اس کو بھی تکتا ہے اور اس کو بھی تکتا ہے وجہ کیا ہے؟ جب ادھر تکتا ہوں یہ بے تاگ نظر آتا ہے جب ادھر تکتا ہوں تاگ والا نظر آتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری آپ میرے ساتھ ایک نعرہ لگے آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 چہرہ ودوحا چہرہ ودوحا تُو جو میں بات کر رہا تھا جہاں تک تُو ہم عمر کو لے گئے اور اماری کتابوں میں کتنا لکھی ہوئی ہے بخاری شریف میں ترمزی میں تین کول ہیں راوی کہتا ہے حضور کی امت ساڑھ سال ہے سال ہے اور ایک روایت